خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے پہلا سالتین اس کا چوتھا باب اور سلمان بادشاہ تمام اسرائیل کا بادشاہ تھا اور جو سردار اس کے پاس تھے سو یہ تھے صدوق کا بیٹا عزریہ کاہن اور سیسا کے بیٹے علی حرف اور اخیہ منشی تھے اور اخیلود کا بیٹا یہوسفت مورخ تھا اور یہویت کا بیٹا بنایا لشکر کا سردار اور صدوق اور بیاتر کاہن تھے اور ناتن کا بیٹا عزریہ منصب داروں کا دروغہ تھا اور ناتن کا بیٹا زبود کاہن اور بادشاہ کا دوست تھا اور اخیسیر محل کا دیوان اور عبدہ کا بیٹا عدورام بیگار کا منصرم تھا اور سلمان نے سب اسرائیل پر بارہ منصب دار مقرر کیے جو بادشاہ اور اس کے گھرانے کے لیے رسد پہنچاتے تھے ہر ایک کو سال میں مہینہ بھر رسد پہنچانی پڑتی تھی ان کے نام یہ ہیں افرائیم کے کوہستانی ملک میں بنہور اور مقز اور سالبیم اور بیت شمس اور ایلون بیت ہنان میں بن دکر اور عربوت میں بن حسد تھا اور شوکا اور حفر کی سانی سرزمین اس کے علاقے میں تھی اور دور کے سارے مرتفع علاقے میں بن امیداب تھا اور سلمان کی بیٹی تافت اس کی بیوی تھی اور اخیلوت کا بیٹا بانا تھا جس کے سپرد تانک اور مجدو اور سارا بیت شان تھا جو زرطان سے متصل اور یزریل کے نیچے بیت شان سے ابیل محولہ تک یعنی یکم آم سے ادھر تک تھا اور بن جبرر اماد جلعاد میں تھا اور منسی کے بیٹے یائر کی بستیاں جو جلعاد میں ہے اس کے سپرد تھیں اور بسن میں ارجوب کا علاقہ بھی اسی کے سپرد تھا جس میں ساٹھ بڑے شہر تھے جن کی شہر پناہیں اور پیتل کے بینڈے تھے اور ادھو کا بیٹا اخنداب مہنائیم میں تھا اور اخیباز نفتالی میں تھا اس نے بھی سلم کی بیٹی بسمت کو بہا لیا تھا اور ہوسی کا بیٹا بانا آشر اور علوت میں تھا اور فروح کا بیٹا یحسفت اشکار میں تھا اور اعلیٰ کے بیٹا سمائی بن مین میں تھا اور اروی کا بیٹا جپر جلعاد کے علاقہ میں تھا جو اموریوں کے بادشاہ سہون اور بسن کے بادشاہ اوج کا ملک تھا اس ملک کا وہی اکیلا منصب دار تھا اور یہودہ اور اسرائیل کے لوگ کسرت میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانت تھے اور کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے اور سلمان دریائے فرات سے فلسطیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمران تھا وہ اس کے لئے حدیعے لاتی تھیں اور سلمان کی عمر بھر اس کی متعی رہیں اور سلمان کی ایک دن کی رسد یہ تھی تیس کور میدہ اور ساٹھ کور آٹھا اور دس موٹے موٹے بیل اور چرائی پر کے بیس بیل اور ایک سو بھیڑیں اور ان کے علاوہ چکارے اور ہرن اور چھوٹے ہرن اور موٹے تازہ مرغ کیونکہ وہ دریائے فرات کے اس طرف کے سب ملک پر تفسہ سے غزہ تک یعنی سب بادشاہوں پر جو دریائے فرات کے اس طرف تھے فرمان روا تھا اور اس کے چوگرد سب اعتراف میں سب سے اس کی صلاح تھی اور سلمان کی عمر بھر یہودہ اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے بہر سبا تک آمن سے رہتا تھا اور سلمان کے ہاں اس کے رتھوں کے لیے چالیس ہزار تھان اور بارہ ہزار سوار تھے اور اس کے منصفداروں میں سے ہر ایک اپنے مہینہ میں سلمان بادشاہ کے لیے اور ان سب کے لیے جو سلمان بادشاہ کے دسترخان پر آتے تھے رسد پہنچاتا تھا وہ کسی چیز کی کمینہ ہونے دیتے تھے اور لوگ اپنے اپنے فرض کے مطابق گھوڑوں اور تیز رفتار سمندوں کے لیے جو اور بھوسا اسی جگہ لے آتے تھے جہاں وہ منصفدار ہوتے تھے اور خدا نے سلمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وساط بھی انائت کی جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے اور سلمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراخی ایتان اور حیمان اور کلگول اور دردہ سے جو پنی محول تھے زیادہ دانشمند تھا اور چوگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی اور اس نے تیس ہزار مسئلے کہیں اور اس کے ایک ہزار پانچ گیت تھے اور اس نے درختوں کا یعنی لبنان کے دودار سے لے کر زوفہ تک کا جو دیواروں پر اگتا ہے بیان کیا اور چپائوں اور پرندوں اور اگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے آمین